حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے یہ نبی انسانوں پر نہیں بلکہ قوم جنات کی جانب بھیجے گئے تھے اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں بھیجے جانے سے قبل قرآن عرض پر جنات کی آبادی موجود تھی جنات ایک ایسی مخلوق جو دور حاضر تک پرسراریت کے گہرے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں جنات کے حوالے سے عجیب و غریب تصورات پائے جاتے دنیا کے اکثر خطوں میں لوگ جنات نامی مخلوق کو اچھی اور بری روحوں کا نام دیتے جو ان کے مطابق مردہ افراد میں سے نکل کر معاشرے میں اچھائی یا برائی پھیلانے کا سبب بنتی ان سے مدد طلب کرتے اور ان کے شر سے پناہ مانگتے جہاں اسلام کی آمد کے بعد بہت سے راس فاش ہوئے ان میں سے ایک پہلی اس نظر نہ آنے والی پرسرار مخلوق کی بھی تھی اسلام نے ہی جنات کی حقیقت انسانوں پر واضح کی قرآن پاک میں جنات کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا جس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے نہ کہ مردہ انسانوں کی روحیں اسلامی تعلیمات کے مطابق جن ایک ایسا وجود ہے جو انسانوں کے برعکس آگ کے شولوں سے تخلیق کیا گیا جبکہ انسان خاک سے پیدا ہوا جنات علمِ ادراک اور حق و باطل میں تشخیص کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ یہ مخلوق انسانوں کی ہی طرحاں فرائض اور ذمہ داری بھی رکھتی ہے جنات نامی مخلوق جزاؤ سزا اور حساب کتاب سے مستثنہ نہیں جنات میں ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ مشرق و کافر ہے جنات میں آسمانوں تک پہنچنے کی طاقت اور غیبی خبروں کو سننے کی صلاحیت بھی تھی جو حضور علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد روک دی گئی ان میں سے بعض ایسے پائے جاتے ہیں جن کی طاقت بہت زیادہ ہے زمین پر جنات کی خلقت انسانوں سے پہلے ہوئی تھی جبکہ دور حضر میں بھی جنات کی آبادی انسانوں سے کہیں زیادہ ہے اب ہم کچھ روشنی اس سوال پر ڈالتے ہیں کہ کیا انسانوں کی طرح جنات کی جانب بھی پیغمبر بھیجے گئے تھے قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں وہ بھی سزا و جزا کے پابند ہیں اور انہیں بھی آمال بد کی بنا پر جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا تو اس سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کی تاریخ دو زمانوں پر مشتمل ہے پہلا زمانہ بنی نو انسان کی خلقت سے پہلے کا ہے کہ جب جنات اکیلے ہی اس دنیا پر آباد تھے جبکہ دوسرا زمانہ انسانوں کی خلقت کے بعد کا زمانہ ہے دوسرا زمانہ جو انسانوں اور جنات کا مشترکہ زمانہ ہے اس زمانے میں جنات کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبوس ہوتے تھے اسی بنیاد پر بہت سے جنات خدا کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں پر ایمان لائے اور بعض جنات جو ایمان نہ لائے وہ کافر ہوئے جبکہ جنات کی تاریخ کا اولین زمانہ کہ جب انسانوں کی تخلیق عمل میں نہ آئی تھی قوم جنات کی ہدایت کے لیے ان میں انہی میں سے پیغمبر مبوس کیے گئے جس کی نشاندہی قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے ہوتی ہے ترجمہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے سورہ انام آیت 130 اس آیت کا مفہوم اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یا ان کی خلقت کے بعد جنات کے لیے پیغمبر تھے لیکن قدرتی بات ہے کہ بنی نو انسان سے پہلے یہ پیغمبر ان کی اپنی نو سے ہی تھے نو جنات میں بھیجے گئے پیغمبروں کے حوالے سے باب العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی ملتی ہے جو کچھ یوں ہے ملک شام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا اس روایت کی تفصیل میں بہت سے مورخین و مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل کرائے عرض پر جنات کی آبادی تھی جو ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتے اور زمین پر فساد برپا کرتے چنانچہ اللہ پاک نے ان کی جانب یوسف نامی ایک پیغمبر کو مبوس کیا جبکہ کچھ مورخین جن میں علامہ جلال الدین سیوتی بھی شامل ہیں انہیں پیغمبر نہیں بلکہ جنات کا بادشاہ یا لیڈر خیال کرتے ہیں یوسف نامی اس ہستی کی جانب سے جنات کو جنگ و جدل سے باز رکھنے کی کوششیں کی گئیں اور انہیں ان کی زندگی کے مقصد یعنی خدا واحد کی عبادت کی جانب بلائیا گیا لیکن جنات چونکہ آگ سے بنے تھے لہٰذا فطری طور پر نہایت سرکش ثابت ہوئے انہوں نے ان پیغمبر کا مزاک اڑایا انہیں تنگ کیا اور بلاخر انہیں قتل کر دیا اس کے بعد قوم جنات نے روح زمین پر اور ایسی قتل و غارتگری مچائی کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا روایات کے مطابق اس جماعت کا سردار ابلیس تھا فرشتوں نے قوم جنات سے زمین خالی کرائی اور انہیں سمندر کے جزیروں کی طرف بھگا دیا جبکہ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ ونہایہ میں لکھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے قبل روح زمین پر ہن اور بن نامی مخلوقات آباد تھیں اس نسل نے زمین پر قتل و غارتگری کا ایسا بازار گرم کیا کہ اللہ پاک نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا پھر اللہ پاک نے جب فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اپنے گزشتہ تجربے کی بنیاد پر کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے اس پر اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا واقعہ پیش آیا اکثر علماء کرام امام ابن کثیر کی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جناس سے پہلے ہن اور بن نامی کوئی قوم آباد تھی اور ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن علماء جمہور کی رائے اس بات پر متفق ہے کہ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے قبل ہوئی انہیں آگ کے ذریعے تخلیق کیا گیا قوم جنات بھی انسانوں کی طرح سزا و جزا کی پابند ہے اور ان پر بھی انسانوں کی طرح ہی پیغمبر بھیجے گئے آخر میں یہی کہوں گا کہ بے شک اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جو تمام حقیقتوں کو جاننے والا ہے السلام علیکم دوستو ہماری آج کی وڈیو کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے قبل رونما ہونے والے واقعات سے ہے تو اس وڈیو کو بنانے کی خاطر ہم نے زیر نظر کتابوں سے مدد لی ہے ان دونوں کا نام قصص الانبیاء ہے لیکن یہ دونوں کتابیں مختلف رائٹرز کی ہیں جن پیغمبر کا تذکرہ ہم نے کیا ہے یوسف نامی جو جنات پر آئے تھے تو ان کا تذکرہ اس قصص الانبیاء میں موجود ہے مشتاق وہ کورنر والوں کی ناشر ہیں ان کے اور یہ اس کے چودوے سوے پر سفہ نمبر چودہ پر چودہ اور پندرہ پر اور یہ جو ہے یہ چپٹر سے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے قبل کے واقعات ہیں اس میں جوارے تو اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے اس کے علاوہ ہم نے حضرت علی کی جو روایت بیان کی ہے وہ بہار الانوار نامی کتاب سے لی گئی ہے اس کی جلد دس سے اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو اس میں شامل کی گئی ہیں تفسیر ابن کثیر سے اور کافی ساری دوسری چیزوں سے بھی میٹر لیا گیا ہے لیکن وہ اس وقت میرے پاس ہارٹ کابی موجود نہیں ہیں لیکن پی ڈی ایف میں وہ آپ کو مل جائیں گی جیسے تاریخ جنات و شیعتین علامہ جلال الدین سیوتی کی اس میں بھی ان پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے اور جنات اور شیعت شیعتین کی کافی ساری تاریخ اس میں موجود ہے ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے دھرئیے مت یہ بلکل فری ہے